ایم ٹی وی کے ویڈیوز میں خوشان دے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسٹریلیا ویزا کے حوالے سے کس طرف ویزا اپلائے کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے سارا کچھ شامل ہوگا اس ویڈیو میں آسٹریلیا دنیا کے ان خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے جن کو دیکھنے کے لیے لاکھوں سیاہ ہر سال آتے ہیں ویسے تو آسٹریلیا کم ہی ویزا جاری کرتا ہے لیکن ریزن سٹرونگ ہو تو آسٹریلیا کا ویزا پچیس دن کے اندر مل جاتا ہے آسٹریلیا ویزا فیس بیس ہزار پاکستانی روپے ہے جبکہ اگر آپ ویزا لگوانے جائیں گے بائیو میٹریکس اور ڈاکومنٹس کے آپ سے چھ ہزار تک لے لیے جائیں گے کل ملا کے آپ کو آسٹریلیا کا ویزا چھبیس ہزار تک کا پڑ جائے گا آسٹریلیا اوفر کرتا ہے آپ کو ای ویزا جو کہ تین مہینے سے ایک سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وقت گزارنا پسند کریں گے آپ کا ٹریول ریکارڈ اگر اچھا ہے تو آپ کو ایک سال کا ویزا بھی مل جائے گا اگر آپ اس سے پہلے کسی ملک جا چکے ہیں مختلف ملکوں سے ہو کے واپس آئے ہیں تو آپ کو پہلی ترجیح میں آسٹریلیا کا ویزا مل جائے گا میں لنک ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں جبکہ ہماری آنے والی ویڈیو اس پر ہوگی کہ آسٹریلیا میں کس طرح آسائلم اپلائی کیا جائے جس میں آسائلم میرا مطلب ہے مذہبی سیاسی پناہ آسٹریلیا میں کس طرح ملتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ویڈیو جب ہم اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تو جناب اگر آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کو مکمل دیکھنا پڑے گا یہ بہترین موقع ہے آپ کو آسٹریلیا جانے کا اس سے بہتر موقع شاید ہی کبھی آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے جو کہ سولہ اکتوبر سے تیرہ نومبر تک جاری رہے گا پاکستان کرکٹ میں اپنا اچھا ریکارڈ رکھتا ہے اگر اس وقت آپ ویزا اپلائی کریں تو نائٹی نائن فیصد امکان ہے کہ آپ کو ویزا مل جائے گا اب بات کریں گے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو جناب اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دی ہے جس پر آپ نے ریجسٹرڈ ہو کے ویزا اپلائی کرنا ہے جبکہ یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے آپ اس پر ویزا کیٹیگری سیلیکٹ کریں اپنا مکمل بائیو ڈیٹا ڈالیں فارم فل کر کے سب میٹ کر دیں ایک دو دن کے اندر ہی آپ کو جواب آ جائے گا اس ریجسٹریشن کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر لیں جس میں پاسپورٹ جو کہ چھ مہینے ویلڈ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس فیملی ریجسٹریشن سیٹیفیکٹ ہے تو اس کو بھی رکھ لیں ورنہ نہیں ہے تو جلدی سے بنوالیں یہ آپ کو قریبی نادرہ کی کسی بھی آفیس سے مل جائے گا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو نکاح نامہ بھی آپ کو جمع کروانا پڑے گا لیکن یہ نادرہ سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے وائٹ بیگراؤن کے ساتھ تصویریں ہونا ضروری ہیں کوشش رکھیں کہ یہ تصویریں چھ مہینے سے زیادہ پرانی نہ ہو بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہونا ضروری ہے جو کہ آخری چھ مہین ہوگی ہونی چاہیے آپ کوشش کریں کہ اس اکاونٹ میں کم سے کم پانچ لاکھ روپے ہونے چاہیے اگر آپ کے اکاونٹ میں زیادہ پیسے ہوں گے تو یہ آپ کے ویزا لینے کے لیے آسانی پیدا کریں گے آپ نے ہوتل بوکنگ کی تفصیل بھی دینی ہے اگر آپ اچھے سستے ہوتل جاتے ہیں تو لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی دس سے بارہ دن کے بوکنگ آپ ظاہر کریں یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا پولیو ویکسینیشن سیٹیفیکٹ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کسی پرپارٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ بھی آپ ساتھ لگا لیں وہ آپ کے ویزا کو بہت سپورٹ کریں گے اگر آپ یہ ڈاکیومنٹس جمع کر لیتے ہیں تو آپ کو سو فیصد ویزا مل جائے گا جب ویزا آ جائے تو آپ نے جیریز سے اپائنٹمنٹ لے کے بائیو میٹوکس کروانی ہے جیریز جانے سے پہلے یہ تمام ڈاکیومنٹس آپ رنگین کاپیاں سکین کروا کے نکل والے جو کہ آپ کو جیریز میں جمع کروانی ہوں گی تو جنب کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکشن حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں